موسیقی اور روز مرہ کی ہانڈی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں آج ہم جن مسالوں کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں چھوٹی الائچی بڑی الائچی بادیان تیز پات اور لانگ جی ویورز چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی جہاں زمانے قدیم سے کھانوں کو خوشبتار بنانے کی کام آتی ہے وہاں اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں جو ہمارے جسم پر مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں چھوٹی الائچی پیٹ کی تکالیف مثلاً پدہزمی، گیس، مروڑ، سینے میں جلن، ڈکار اور متلی ان سب میں بہت مفید ہے قیر اکنے کے لیے اگر آپ کیلے کے ساتھ اس کے کچھ دانیں کھائیں تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور مو سے آنے والی بدلو کا علاج بھی اسی زبردست مسالے میں ہے تو ویورز آئندہ جب بھی پولاؤ، قورما اور بڑیانی کھاتے ہوئے الائچی کے دانیں مو میں آ جائیں تو بلا ترد و دنیں چبا جائیں یہ یقیناً آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گی چھوٹی الائچی میٹھے اور نمکین بے شمار پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے اور اکثر کا لازمی جز بھی ہوتی ہے جی ویورز اب ہم بات کرتے ہیں بڑی الائچی کے بارے میں بڑی الائچی بھی ایک بہت ہی فائدہ مند مسالہ ہے یہ گرم مسالے کا لازمی جز ہے ہر قسم کی متلی اور قیعہ کو روکنے کے لیے اس کو مو میں رکھ کر چوستے رہنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر پیٹ میں درد ہو یا گیس ہو رہی ہو تب بھی اسے مو میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہنے سے جو اس کا جوس آپ کے پیٹ میں جائے گا وہ ان تمام تکالیف کو آپ کے پیٹ سے دور کر دے گا اب بات کرتے ہیں لانگ کی لانگ گرم مسالے کا ایک لازمی جز ہے اور لازمی جز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین دوائی بھی ہے دانتوں کے امراض میں اور مو کی بدبو کو دور کرنے کے اندر صدیوں سے استعمال رائچ ہے اس کی بہترین خوشبو جہاں کھانوں کو زوق بخشتی ہے وہاں سانسوں کو بھی مہکا دیتی ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں بادیان کی آپ نے اکثر میرے کھانوں میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا بادیان یہ ایک زبردست مسالہ ہے جو کہ اپنی مخصوص سونف کی خوشبو اور ایک حسین شکل کی وجہ سے کھانوں میں ڈالا جاتا ہے خاص کر بریانی پلاو وغیرہ کی جان ہے اس کے استعمال سے میدے کی تیضابت دور ہوتی ہے شاید یہ آپ کو نہ معلوم ہو لیکن یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے میدے کی تیضابت کو ساتھ ساتھ دور کرتا ہے اور جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کی اشتہہ بڑھاتا ہے انہیں بھوک لگانے کا باعث بنتا ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں تیز پات کی تیز پات تو بہت سے کھانوں کی جان ہے ابھی آپ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے کھانوں میں تیز پات کو بھی بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں یہ بہت فائدہ مند پتے ہیں جو کہ پلاؤ و بریانی اور مختلف مسالہ جات میں شامل کیے جاتے ہیں ان کے فوائد میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ میدے اور آنٹوں کی گیس اور تیضابت کو ختم کرتے ہیں اس کا استعمال سردیوں میں جسم کو گرم رکھتا ہے تو ویورز سردیاں آنے والی ہیں بلکہ تقریباً آ ہی گئی ہیں اگر آپ نے خود کو نزلہ اور زکام سے اور آزے سر کے درد سے بچانا ہے تو آپ اس کو کھانوں میں استعمال کیجئے یا اس کا قہوہ بنا کر پیچھئے تو جناب اب کھانے میں تیز پات نظر آئے تو اسے سائٹ پر رکھتے ہوئے اس کی احمد سے انکار مت کیجئے گا یہ صرف خوبصورتی کے لئے آپ کے کھانوں کا حصہ نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دیتی ہے جی ویورز آج آپ نے جن مسالوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اب آئندہ میں آپ کو کچھ دوسرے مسالوں کے بارے میں بات بتاؤں گی جو کہ انشاءاللہ ہمیں فائدہ دیں گی ویورز اگر آپ کو میری یہ مسالہ ٹاکس کی سیریز اچھی لگی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ کو اس سیریز کا دوسرہ پر جلدی چاہیے ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپسکرائٹ کریں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے